کیسی ہے میری لافیز آٹمی بتانے والی ہوں اور تین آسان چیزیں جو آپ کے اندر ہیں اگر آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا نا یونیورس نا منٹو میں آپ کے لئے کام کرنا شروع کر دیں گے جی ہاں اب دھیان سے اس پوڈکاست کو سننا اور اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور بتانا اس دنیا میں نا بہت چیزیں برمان نے بہت چیزیں بنائی ہیں ہم سب لوگوں کے لئے بہت چیزیں بنائی ہیں یہ دنیا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنی بس اچھاؤں کو ہی پورا کرنا جانتے ہیں یا اپنی اچھاؤں کو ہی پورا کرنا چاہتے ہیں ایک پر زندگی اس نظریے سے جینا سیکھو کہ میری کوئی اچھا ہی نہیں ہے میں بھی تو دیکھو کہ برمان مجھے کیا کیا دیتے ہیں بس گراتیٹیوٹ کرو کیونکہ اس دنیا میں آئے ہونا آپ کو نئی پتہ آپ کی لائف میں کیا کیا آنے والا ہے لیکن ہم جو پریزنٹ میں ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں ہم اس چیز کو لے کر دن بھر پریشان رہتے ہیں اور اس پریشانی سے پتہ کیا ہوتی ہے اوور تھنکنگ ہوتی ہے یونیورس خود کہتے ہیں کہ یا تم جو سوچو گے نا میں تمہیں ویسا بنانا شروع کروں گا لیکن تم سوچنا تو شروع کرو تم سوچتے کیا ہو پریشان ہونا تم سوچتے کیا ہو میرے پاس یہ پریشانی آ گئی ہے تم سوچتے کیا ہو اب آگے کیا ہوگا تم کبھی اچھا ہی نہیں سوچتے ہو تم کبھی یہ ہی نہیں سوچتے ہو کی اب میری لائف میں آگے کیا آنے والا ہے اس لیے یونیورس کہتے ہیں کہ تم جو سوچو گے نا میں تمہیں ویسا ہی بناوں گا اب چاہے تم اچھا سوچو چاہے تم گندہ سوچو یا تم غلط سوچو تم جو سوچو گے میں تمہیں ویسا ہی بناوں گا ہمیشہ اور اس وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ پوزیٹیو ہی نہیں سوچ پاتے دن بھر اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اچھا سوچو گے اچھا ملے گا برا سوچو گے برا ملے گا اس لیے اپنی تھنکنگ پر کام کرو ان چیزوں کے بارے میں سوچا کرو جو تم آگے چاہتے ہو جن پر تم کام کرنا چاہتے ہو وہ بہت ضروری ہے کہتے ہیں نا کہ سوچ بدلو تب ہی کچھ ہوگا اس لیے اپنی تھنکنگ بدلو اور وہ چیزیں سوچنا شروع کرو جو تم چاہتے ہو پھر دیکھو کیسے برہمان تمہارے فیور میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلی چیز جس پر آپ کو کام کرنا ہے اپنی تھنکنگ پر کام کرنا ہے اگلی بار مائنڈ میں کوئی تھوٹ آئے تو سوچنا کہ یار یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہی ہونے والا ہے اب آپ اس کو کتنا سے کتنا اچھا بھی بنا سکتے ہو اور کتنا سے کتنا گندہ بھی بنا سکتے ہو نیگٹیو بنا سکتے ہو چوئیس آپ کی ہے اس لیے اپنی تھنکنگ پر کام کرو اچھی تھنکنگ نہیں رکھ پاتے چیزیں امیجن نہیں کر پاتے فوٹوز دیکھا کرو اچھی موویز دیکھا کرو پوزیٹیو سانگ سنا کرو ان جگہ پر انویسٹ کرو جہاں سے تمہیں کچھ ملنے والا ہے ان جگہ پر سمیں بتاؤ جہاں سے تمہیں کچھ آوٹپوٹ ملنے والا ہے پھر دیکھو کیسے برہمان تمہاری زندگی کو بدلتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہے آپ کو آپ کی تھنکنگ پر کام کرنا ہے اب دوسری چیز آ جاتی ہے جو بہت آسان ہے پر آدھے سے زیادہ لوگ اسی چیز سے پریشان ہیں اور وہ کیا ہے ہماری فیلنگز ہماری فیلنگز بہت انپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسا ہم فیل کرتے ہیں ویسا ہم اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کسی کی باتوں کو سوچ کر ایموشنل ہو جاتے ہونا تو آپ کو آٹوماتیکلی رونا آ جاتا ہے کیونکہ آپ اس کی اینرڈی لینا سٹارٹ کرتے تھے آپ اچھی جیزوں کو فیل کرا کرو گراتیٹی اور فیل کرا کرو واو یونیورس نے دیکھو آج اتنا اچھا دن میرے لی ڈیزائن کرا آج اتنا اچھا دن یونیورس نے مجھے دیا آج اس دنیا میں میں نے اپنی آنکھیں کھولی مجھے اتنا اچھا کھانا ملا جو لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا آج میں اتنے اچھے گھر میں ہوں جہاں لوگ تپتی دھوپ میں بہار پریشان ہوتے ہیں فیلنگ کو جنریٹ کرو اور ایسی فیلنگ کو جنریٹ کرو جو آپ کی اچھائیں ہیں اگر آپ کارنٹلی بہت پریشان ہو جوب سے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے ریلیشنشپ پریشان کر رہا ہے ایسی چیزیں سوچو اس کو اتنا فیل کرو اتنا گراتیٹیوڈ کرو کہ وہ خود اٹراکٹو کرا جائے آپ یونیورس کو بتاؤ تو کہ میں یہ چیز چاہتا ہوں یا یہ چیز چاہتی ہوں تھنکنگ کے تھرو اس کو سوچو کہ ایسا چاہیے یہ چاہیے فیوچر میں یہ چاہیے پھر اس کو فیل کرنا شروع کرو وہ اپنے آپ اٹراکٹ ہوگی اور جب آپ اپنی سوچی ہوئی باتوں کو ان سوچے ہوئے پوزیٹیو تھوٹس کو فیل کرنا شروع کرو گے نا وہ کرییٹ ہونا شروع ہو جائے گی and this is how law of attraction works my dear this is how law of attraction works اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے نا اکیس دن اس میتھڈ کو کر کے دیکھو سوچو اس کو فیل کرو وہ اپنے آپ create ہوگی بس ہمیں کرنا کیا سوچنا ہے اور بس اندر یہ اندر فیل کرنا ہے negative نہیں سوچنا ہے negative فیل نہیں کرنا ہے انہی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے جو چاہتے ہو اور اس کی energy کو محسوس کرنا ہے what if ایسا ہو جائے what if میری یہ اچھا پوری ہو جائے what if میرا یہ کام ہو جائے اس feeling کو generate اور اس situation میں what if technique سب سے جلدی کمال دکھاتی ہے جس کا ویڈیو میں نے بھی ریسنٹ میں انسٹرگرام پر ڈالاتا اگر آپ نے چیک کرا ہو تو بہت خوبصورت زندگی ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے کسی اور کے لیے نہیں رونا ہے اپنی لیے کام کرنا ہے جب برحمان نے مجھے دنیا میں اکیلا بھیجا ہے تو اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی ذمہ داری بھی میری ہے نہ کی کسی اور کی اس لیے اپنی energy ویسٹ مت کرو پریشان مت ہو جو لکھا ہے وہ سب ہوگا لیکن وہ اور بہتر بن سکتا ہے جب آپ خود کو positive بناوگے جب آپ اچھے کرم کروگے جتنی پریشانیاں ہیں وہ بھی ہٹ جاتی ہیں ہمارے اچھے کرموں سے تو اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے یہ thought process آپ کا ہے یہ decision آپ کا ہے کہ آپ اس پر کیسے کام کرتے ہو اوکی اپنا خیال رکھئے گا کچھ سے بہت پیار کریے گا رادھی رادھی